اگر آپ کو وینہ ملک کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے یا آپ ان کے فین ہیں اور ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ صرف اور صرف گوگل یا یوٹیوب پر جائیں اور وہاں پر لکھیں وینہ ملک انڈیا ویڈیوز آپ کے سامنے بہت ساری ویڈیوز کھل جائیں گی کسی بھی ویڈیو پر کلک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وینہ ملک کون ہے آج کل وینہ ملک جو ہے وہ ٹویٹر پر بہت ایکٹیو ہے بڑی زبردست قسم کے الفاظ کا چناؤ کرتی ہے مریم نواز کے اوپر نون لیگ کے اوپر پیپلز پارٹی کے اوپر تابر توڑ حملے کرتی ہے ان کے ٹارگٹ دو تین لوگ ہی ہے ایک ہینہ پرویز بٹ ہے ایک مریم نواز تیسرا بلاول بٹو ان کے خلاف وہ ٹویٹ کرتی ہے اور ٹویٹ میں ہر قسم کی زبان استعمال کرتی ہے اور اردو میں بعض طور پر ٹویٹ کی جاتی ہے اور کچھ ٹویٹ ایسے انداز میں کی جاتی ہے کہ آپ لوگ سمجھیں گے کہ کسی صحافی کی جانب سے یا کسی ایسے بندے کی جانب سے کی گئی ہے جو اردو کو بہت اچھی طرح جانتا ہو میں آپ کو گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ وینہ ملک کو بٹھا کر ایک ٹویٹ اس سے ٹائپ کروالے اردو میں تو اس سے ٹائپ نہیں ہوگا بلکہ بہت سارے لوگوں کو اردو کی ٹائپنگ نہیں آتی البتہ مجھے آتی ہے ان کا ٹویٹر کا اکاؤنٹ کون استعمال کرتا ہے کون ان سے ٹویٹ کرواتا ہے اس وقت پی ایم ایل این کے خلاف اور اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کے خلاف اور یہ ٹویٹس ابھی سے نہیں کافی عرصے سے چل رہی ہے اور ان کی ٹویٹر اکاؤنٹ کو ان کے ٹویٹس کو پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں اپنی ٹویٹ میں وہ مریم نواز کو نانی کہتی ہے بلاول کو کبھی خسرا کہہ دیتی ہے کبھی کچھ کہہ دیتی ہے اور سب لوگ ان کا سپورٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کو واپت تعلیاں بجائی جاتی ہے کومنٹس دیے جاتے کہ بہت اچھا کر رہی ہے بہت زبردست کام ہے انہوں نے ایک نیا ٹویٹ کیا ہے آیاز صادق کے حوالے سے آیاز صادق نے کچھ دن پہلے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ابھی نندن کے حوالے سے ایک بہت ہی متنازع قسم کا بیہودہ قسم کا بیان دیا ہے جس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ شاید کم ہو تو انہوں نے آیاز صادق کا نام کیسے بگاڑا اپنے ٹویٹ میں آپ لوگ ایک مرتبہ ٹویٹ دیکھیں آیاز صادق اپنے نام جیسا ہے آپ لوگوں نے ٹویٹ پڑھ لیا ہے تو اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئی تو کسی مچور بندے سے پوچھے کہ یہ کیا لکھا ہے اور یہ بندہ ویڈیو میں کیا بول رہا ہے اب آپ لوگوں نے وینا ملک کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نظر ڈالنی ہے سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وینا ملک کا ٹویٹر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے دوسری بات ان کے فالورز ہے 1.1 ملین یعنی کہ تقریباً 10 لاکھ سے اباو ہے اور اس کے علاوہ آپ ایک اور چیز دیکھ سکتے کہ ان کی جو ڈی پی ہے یعنی کہ پروفائل پکچر ہے اس میں کیا لگا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنے خوبصورت نام ہے نبی کا نام ہے اور یہ لکھا ہوا ہے تو آپ ان کی پروفائل پر نظر ڈالے محمد جو ہے پروفائل پکچر ہے ویریفائیڈ اکاؤنٹ ہے ملین میں فالور ہے اب آف دا ملین اور ان کے الفاظ دیکھے کہ صادق و امین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب تھے ان کو نوازا گیا ان القاب سے کفار نے ان کو صادق و امین کہا اسی بنیاد پر لوگ ہم مسلمان جو ہے انبیاء کی وجہ سے صحابہ کی وجہ سے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں تو اس نام کو اس عورت نے بری طرح بگاڑا اور اس کو بقاعدہ نیچے آپ کومنٹس پڑھیں گے نا کبھی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تو نیچے سپورٹ کیا جا رہا ہے کل وینا ملک نے ایک اور ٹویٹ بھی کیا تھا آیاز صادق نے ایک بیان دیا تھا کہ میرے پاس بہت سارے راز ہے وینا ملک نے آیاز صادق کے بیان کو کیسے کووٹ کیا اپنے ٹویٹ میں آپ لوگ ذرا دیکھیں میرے پاس کئی راز ہے معافی نہیں مانگوں گا آیاز صادق بلیک پیلر یہ دیکھیں آپ پہلے بھی اس نے ڈک کہہ دیا اب بھی ڈک کہہ دیا کس کو آیاز صادق کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ خود استعمال نہیں کر رہی اس سے کوئی استعمال کروا رہا ہے اس کو کوئی استعمال کر رہا ہے اور جو اتنا بڑا اکاؤنٹ ہوتا ہے نا اور وہ کسی کے فائدے کے لئے اگر کام کرتا ہے ٹویٹر پر وہ اس کے پیسے لیتا ہے چارجز لیتا ہے یا کوئی اور فائدے لیتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا اکاؤنٹ ہو اور وہ کسی کے حق میں بولے اور کسی کے خلاف میں بولے ناممکن ہوتا ہے کچھ ایسی قومی مسئلے ہوتے ہیں کچھ مذہبی مسئلے ہوتے ہیں فرانس کا معاملہ ہو گیا اس معاملات میں کوئی بھی رخیال نہیں رکھتا ہر بندہ اس کے ساتھ ہوگا جو حق پر ہے جو غلط ہے اس کو غلط کہے گا لیکن سال کے شروع سے لے کے آخر تک مسلسل دو تین سال سے جو بینہ ملک کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہوا ہے اور وہ اردو میں ٹویٹس کرنا انہوں نے شروع کی ہے اور ان اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی کے لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ٹویٹ کو ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے اس کے بارے میں کوئی کسی نے اس قسم کا فتوہ جاری نہیں کیا آپ کو یاد ہوگا ماروی سرمت نے بھی کچھ عرصہ پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والے سے ہم نے بھی اس پر دو نہیں تین ویڈیوز بنائی بلکہ چار ویڈیوز بنائی تھی تو اس کی ہم نے شدید مزمت کی میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسی جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹویٹر پر بیٹھ کر جو سیلیبرٹیز سبجتے ہیں خود کو ان کی ایسے ہی مزمت کی جائے لیکن افسوس کے ساتھ ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ٹویٹ ان کے مخالفین کی طرف جا رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے آپ کی کیا رائے ہیں وینا ملک سے متعلق اور ان کے اس ٹویٹ سے متعلق کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد